ہلو گیرز گینکس آج کی اس ویڈیو میں جو میں دسکس کرنے جا رہا ہوں وہ امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں کافی ٹھیک تھرموڈانوکس سے یہ میں دسکس کروں گا اگیا بیٹک پروسس کے کچھ کنسیپٹ کا آئیسو تھرمل آئیسو بارک پروسس کے سی پی سی بی کے بارے میں دسکس کروں گا دگری آف فریڈم سنوپ ہم اگیا بیٹک آئیسو تھرمل کا کیسے نکالتے ہیں وہ دسکس کروں گا ویریس سسٹم میں ہمیں انٹرپی کیسے نکالتے ہیں ورکڈین کے جو ایکسپریسنس ہیں وہ کیسے آتے ہیں اور ورکڈین پر کیا کیا کچھ پوچھے جاتے ہیں پیپر یہ بک جو ہے اس میں سے میں نے اچھے اچھی کچھ پروبلمس چوج کی ہیں اس میں سے میں کوششن بھی دسکس کروں گا کچھ آئے ہوئے جو کمکیسنس کی دنیا میں ریگولر پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو شروعات کر رہا ہوں وہ میں اس ٹوپک پر لے رہا ہوں ان کا آرڈر میں تو بھی نہیں کراؤں گا اس پہ کراؤں گا سب سے پہلے کوششن سی پی سی وی اور ایف سی پی سی وی اور ایف کا مطلب ڈگری آف فریجم اس پہ سفیٹ ایٹ کونسکینٹ والیوں اس پہ سفیٹ ایٹ کونسکینٹ پریسر اس کا ایک بہت ہی محتمون ریزلٹ میں پہ سب سے پہلے کسکس کر رہا ہوں ریزلٹ ہے ہمارا کہ سی پی اپون سی وی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہماری ون پلس ٹو اپون ایف ہوتی ہے یہ ان کے بیچ میں ریلیسن ہوتا ہے سی پی سی وی اور ڈگری آف فریجم میں تھوڑا سا اس کا چھوٹا سا انٹروڈیکشن بھی دے رہا ہوں کہاں سے لیا آئے میں نے جو ہمارا لوپکو پارکیسن اپ اینرڈی ہے وہ کہتا ہے کہ اینرڈی جو ہوتی ہے ایک ڈگری آف فریجم کے ساتھ ہاپ کیٹی ہوتی ہے کہ یہ ہم ونسکینٹ کے ٹی ٹیم پہ چلے اگر ہمارے پاس میں این نمبر آف مولیکیولیں اور ان کی ڈگری آف فریجم اگر ایف ہے تو ٹوٹال انرڈی جو سسٹم کی ہوگی وہ یوں ہاپ کیٹی انٹو این ایف ہوگی کیا ہے ہاں پورٹسمن کونسکینٹ ٹی کیا ہے ٹیمپریچر این نمبر آف مولیکیول ایف ڈگری آف فریجم اس ایکسپریسن کو کبھی بھولے نہیں لوپ ایک کو پاکیسن اپ اینرڈی یہ کہتا ہے کہ ہر ڈگری آف فریجم کے ساتھ انرڈی ہاپ کیٹی ہوتی ہے تو اگر کوئی سسٹم ایسا جس کی ڈگری آف فریجم ایک ہے تو اس کی انرڈی ہاپ کیٹی ہوگی دو ہے تو انرڈی اس کی کتنی ہوگی کیٹی ہوگی ایک ایک کوشن میں دیکھو اس پہ بکرائے دے رہا ہوں لوپ ایک کو پاکیسن اپ اینرڈی پہ جیسا دیکھو انرڈی ہم سے کہا کہ انرڈی میں چمسیں پی ایکس اسکوائر بائی ٹو این پلس ہاپ کی ایکس اسکوائر بڑا فیوریٹ کوشن ہے ایک جامنر کا کہتا ہے لوپ ایک کو پاکیسن لوپ انرڈی اسے بتائیں کہ اس کی انرڈی کتنی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہوگے جتنی انرڈی ایکسپریسن میں کوارکرکک چمس ہوتی ہیں ہر کے ساتھ انرڈی ہاپ کیٹی ہوتی ہے تو ہاپ کیٹی تو اس کے ساتھ انرڈی ہو جائے گی اور ہاپ کیٹی اس کے ساتھ ہو جائے گی تو ٹوٹیل انرڈی کتنی ہو گئی کیٹی آنسر ہو گیا اس کا یہ ونڈی ہارمونک اسیلیٹر کا ہو گیا بہت پوچھا جاتا ہے کم کیسنس میں کہ ونڈی ہارمونک اسیلیٹر کا انرڈی کیا ہوگی تو آنسر بلے گا ہاپ کیٹی کیٹی ٹو کیٹی ٹری بائی ٹو کیٹی آنسر لگاؤ گے کیٹی یہ تو تھا ونڈی کا لوپ اککو پاکیسن اوپ انرڈی پہ اگر ٹوٹی کے لیے پوچھے تو انرڈی کا فورمولا لکھ دو گے ای برابر پی ایکس سکوائر بائی ٹو ایم یہ کائنیٹ کی انرڈی ہو گئی ایکس دے سامنے پلس پی وائی سکوائر بائی ٹو ایم یہ کائنیٹ کی انرڈی کس میں ہو گئی پی ایکس پی وائی مومنٹم ہیں یہ ایکس کمپوننٹ اور بائی کمپوننٹ اب یہاں پہ آ جائے گا ہاپ کے ایکس ایکس سکوائر پلس ہاپ کے وائی وائی سکوائر اب چار ٹرم ہو گئی سکوائر ٹرم تو ان کے ساتھ انرڈی کتنی لے لوگے ہاپ کے ٹی اس کے ساتھ ہاپ کے ٹی اس کے ساتھ ہاپ کے ٹی اس کے ساتھ اور ہاپ کے ٹی اس ٹرم کے ساتھ تو انرڈی کتنی ہو گئی یہ تو ٹوڈی ہارمونک اسیلیٹر ہو گیا یہ ونڈی ہارمونک اسیلیٹر ہو گیا سمیلل ایک ورڈس کیا سا بھگمان نے بنایا سمیلر وی 3G harmonic oscillator میں جاؤ گے تو 6 ڈگری اور پھر جب ہوگی تو انرجی کیسے نکالو گے اس کی 6 into half kt is equal to کتنا 3 kt یہ کلاسیکل ریزرٹس ہیں 1T harmonic oscillator کی انرجی 2D کی 2 kt 3D کی 3 kt اگر ان harmonic oscillator میں تو ان سے ملٹیپلائی کر دینا اب آئیل گیس کی انرجی چاہیے تمہیں کیسے لکھتے ہو آئیل گیس انرجی کا انرجی ایکسپریسن آئیل گیس اس ویڈیو کی ایک سب سے مہتپون چیز کہوں گا میں انرجی ہوتی ہے پی ایکس سکوائر بائی ٹو ایم پلس پی بائی سکوائر بائی ٹو ایم پلس پی جگ سکوائر بائی ٹو ایم کیوں وی جیرو ہوتا ہے کس کا آئیل گیس میں کوئی فورس آپ اٹریکشن نہیں ہوتا تو پروٹینشل انرجی ہو گئی جیرو کائنیٹ کے انرجی میں چرم کتنی ہو گئی تھری ہو گئی اسکوائر ٹرم تو انرجی کتنی ہو گئی ایک مولیکول کی تھری بائی ٹو کیٹی ہو گئی ہاپ کے ٹیس کے ساتھ ہاپ کے ٹیس کے ہاپ کے ٹیس کے چار کوششن کرا دیئے مہتپون چار کوششن سب سے شروع بات میں اب جاؤگے کس پہ گیس کے لیے گئے ایک آئیل گیس لی اس کی ایک دگری اپ پریڈم کے ساتھ انرجی ہاپ کے ٹی ہو گئی ایف دگری اپ پریڈم میں تو انرجی ہاپ اپ کے ٹی ہو گئی این نمبروں مولیکول ہیں تو ان کی انرجی ہاپ ایف این کے ٹی ہو گئی کیا بوگز بین کواخش کیا ٹھوم لیے میں سب چیزیں یاد رکھو کیا کہتا ہے لوگ پاکیسنوں پر انرجی ایچ کوارگریکٹک ایکسپریڈ جو ہوتی ہے انرجی میں سب کے ساتھ انرجی ہاپ کے اٹ ہوتی ہیں دوسرے سب دو میں ہائی دگری آف فریجم کے ساتھ انرجی ہاپ کے اٹ ہوتی ہے جتنی دگری آف فریجم اتنی اس کی کیا انرجی پرپوشنل ہوتی ہے دگری آف فریجم کے جائرکو پرپوشنل کیا سے سی وی نکال لو سی وی کیسے نکلے گا بچو ڈی یو اپون ڈی ٹی کر دو فبسکرلٹو کیتنا بن گیا ایف بائی ڈو نکی بن گیا یہ تی ہٹ گیا ہے ہن سے یہاں آگیا یہ دی تی میں کیا بنا یہ ان کے کیا ہوتا ہے گیس کونسٹینٹ ان نمبر اومولیکل کے بوگزمن آر گیس کونسٹینٹ کے برابر آر بائی ان نہیں پڑھا گیا بوگزمن کونسٹینٹ برابر گیس کونسٹینٹ آپون نمبر اومولیکل کیا بن گیا سی بی آگیا ہمیں اور میر ریلیشن تو نہیں بھولے ہو سی پی مائنس سی بی ایس کل ٹو آر بڑا فیمس ہے اس پر ہیٹ ایٹ کونسٹینٹ پریسر اور اس پر ہیٹ ایٹ کونسٹینٹ وولیوم کا جو انتر ہے وہ گیس کونسٹینٹ آر کے ایک پل ہوتا ہے تو سی پی نہیں نکل گیا ہن سے کیا آگیا سی پی برابر ایف وائی ٹو آر پلس آر ایس کل ٹو کتنا آر ون پلس ایف بٹے دو یہ آگیا اور سی پی اپون سی پی اب کیسے نکال ہوگے اس ٹرم کو اس سے جوائٹ کر دو ایک سی بی تھا یہ اور سی پی ہے کیا آگیا آر ون پلس ایف وائی ٹو اپون ایف وائی ٹو آر کینسل آؤٹ کر دو ایس کل ٹو ایس کل ٹو ون پلس ٹو اپون ایف اب دیکھو آتا کیا ہے یہ تو فرمولہ پوچھائی جاتا ہے سی پی سی وی اور ایف میں کیا نیلیشن ہوتا ہے کتنی بار پوچھا جاتا ہے اور کیا آتا ہے اس پہ کوششن آتا ہے کہ مونو ایٹومک گیس ہے گیس تین طریقہ کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مونو ایٹومک ایک ہوتی ہے ہماری ڈائی ایٹومک ایک ہوتی ہے ہماری ٹائی ایٹومک مونو ایٹومک گیس کونسی ہیں انرٹ گیس ساری ہیریم نیون آرگن کرپٹون جینون ریڈون دے اول آردہ مونو ایٹومک گیس ڈائی ایٹومک کیسی گیس ہیں جو دو ایٹم سے مل کے بنی ہوں لائک ایس 2 اینڈ 2 او 2 اس طریقہ کی اور ٹائی ایٹومک گیس کیسی ہیں سی او 2 ایس او 2 ایک جام پہ لکھ دوں کیا تمہارے چہرے دیکھ کے لگ رہا تمہیں یہ بھی گائے ہوئے تمہارا سا ہیریم نیون آرگن کرپٹون جینون ریڈون آردہ مونو ایٹومک گیس ڈائی ایٹومک اینڈ 2 او 2 ایس 2 آرد سی ایل 2 سب ڈائی ایٹومک ہیں دو ایٹم سے بل کے بنی ہوئی اور ڈائی ایٹومک سی او 2 ایس او 2 یہ سب ایکجامپل ہیں تین ایٹم ہو گئے بات سمجھ ماں آگئی یہ ایکجامپل ہو گئے اس کی مونو ایٹومک کی ڈگریوں پھری جب ہوتی ہے 3 ٹرانسلیٹری موسن ہوتی ہے ٹی فوک ٹرانسلیٹری کے وقت ٹرانسلیٹری موسن کرتے ہیں مونو ایٹومک روٹیشن نہیں کرتے ہیں تو ٹرانسلیٹری ڈگریوں پھری جب یا تو ایکس دے سامنے جائے گا مولیکیولی آبائی میں یا جی ایکج میں تین ہو گئی ڈائی ایٹومک میں کیا ہوگا ایف کی ویلی ہوگی پانچ تین تو ٹرانسلیٹری موسن ٹی فوک ٹرانسلیٹری ہے کبھی بات میں یہی نہ پتا چلا کی کس کو لکھ دیا سب نے اور دو ہوگے روٹیشن کی ایف ہوگے پانچ اور ٹرانسلیٹری تھری روٹیشنل تھری اور ٹیمپریچر اگر بہت زیادہ پڑھا دیا تو وائیبریشن بھی شروع ہو جائیں گے تب وی وی پھوڑ وائیبریشنل موسن ایک یہ ساتھ تک رٹھ سکتی ہے دیو آرد سو رہ گئے یا جگہے کیا بڑھیا کنسیپٹ سمجھایا تمہیں اب کوششن دیکھو اس پہ بھی پہلے تو یہ جگری آفریجم بھی پوچھ لے گا کتنا پوچھتا ہے مونگر چاپنگ کی جگری آفریجم بتا ہوتی سب سے زیادہ پوچھتا جائے گا کھو مکی پانچ پھائے گا کھو مکی پوچھے تو بتا دے نا چھ اور ساتھ تک رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر کر دیا پہلے سدا یاد رکھو یہ جو دگری آفریجم ہوتی ہیں وہ ٹیمپریچر کا فنسن ہوتی ہیں ٹی جیسے ہی ٹیمپریچر اب ٹی کا مطلب یہاں پہ تو ایک ٹانسلیکٹ نہیں تھا اس لئے تم کنفیوج نہ ہو جاؤ میں پورا ہی لکھے دے رہا ہوں ٹیمپریچر بڑھا دیا جیسے جیسے ٹی بڑھاؤ گے سب سے پہلے سب سے سٹارٹنگ میں جو ہوگا سب سے پہلے جو موسن شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹانسلیٹری موسن تو ٹی شروع ہوگا شروع میں ٹی میس یہ ٹی ٹی ٹیمپریچر کو تھا یہ ٹانسلیٹری موسن کو پھر ٹیمپریچر پھر سے بڑھائی رکھا تم نے پھر شروع ہو جائے گا ٹانسلیٹری کے بعد میں ٹی موسن پھر بھی تم ٹیمپریچر بڑھاتے رہے پھر وائیبریشن تک جائے گی بات کتنا کوششن آتا ہے ایک ہی گیس الگ الگ ڈگری افریڈم رکھ سکتی ہے which is the function of temperature جب ٹیمپریچر کم ہوتا ہے جیسے یہ ہے جائے اٹومک گیس تم سے کہا جائے ایس ٹو گیس ہے لکھا میں نے ایک جام پہ لے رہا ہے ایس ٹو ایس ٹو کی سی پی اور سی بھی ویڈی کرتی ہیں پوچھتا کیوں کرتی ہیں جب آپ دوگے کیونکہ ٹیمپریچر پھر جب چیز ہوتی ہے جب ہمارا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو شروع میں وائیبریشن اور رکیشن نہیں ہوتے شروع میں موسن شروع ہوتی ہے کرانسلیکٹری سے جب آگے بڑھتے ہیں کیمپریچر بڑھاتے جاتے ہیں تو کرانسلیکٹری کے بعد ٹیمپریچر شروع ہو جاتی ہے پھر اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو وائیبریشن تک پہنچتی ہے تو ایس ٹو فنکشن آف کیا سیکھ رہے ہوں ایف ٹی کا فنکشن ہے کیمپریچر کا اور کیمپریچر کے رائج کرنے پہ دگریو فریجم بڑھتی ہے لیکن ایسا بڑھتی رہے گی میکسیمم ایک لیمٹ ہے جتنی وہ کرانسلیکٹری اور وائیبریشن کر سکتی تھی اگر وہ ساری جگریوں فریجم کر چکی ہے تو بڑھاتے رہنا پھر پھر کچھ نہیں ہو بات سمجھ میں آگئی ہاں وہ وہ بیسی کلی وائیبریشن تک جاتی ہے ساتھ تک جا سکتی بات سمجھ آگئی اب اس پہ اتنا کام کرا دیا تمہیں ایک کوششن اور کرے دی رہا ہوں خوش ہو جاؤ کس بات پہ اتنی ساری چیز پکڑی میں نے اتنی بات بتا دی تمہیں ایک کوششن تھوڑی کرا دیا دیکھو اب تمہیں کوششنوں کی لائن سرنگ بتاتا ہوں لوپ ایک کو پارٹیشن اپ انرجی سے ایجل گیس کی انرجی ثری بائی چو ہوتی ہے سنگل مولیکیول کی کوششن گناتا ہوں کترے کرا دی بیس کوششن گناوں گا تمہیں اس میں تم کہوگے اتنی سارے سار ایک ہی چیز پکڑی تھی میں نے ون دائیمینشن ہارمونی کونسی لیچر کی انرجی کےٹی ہوتی ہے ٹو دائیمینشن کی انرجی ٹو کےٹی ہوتی پھر یو کیا کہے گا یو پوچھ لے گا ایف بتا دیا اتنا ہیں نمبر اور مولیکل بتا دیا اتنا کیمپیچر اتنا انرجی نکال فورول امپورٹ کر اور سال کر دو اب یہ کام نہ کرنے کا کین بھی دے دوں تمہیں ٹی وی دے دوں پھر تو میرا ہلیکسر گیا ہے تمہیں پتا کہاں تک جائے گا پھر سی وی جیسے کہے گا ایک مونو ایٹومک گیس ہے بیس سے اوپر گنام گا تمہیں ایک مونو ایٹومک گیس ہے اس کا سی وی بتاؤ کتنا ہوگا بتا دو کیا آپ ہتا گئی ایف بائی ٹو آر ہوتا ہے ایف کی جگہ تین رکھو تھری آر بائی پانچ آر بٹے دو ایک آر اور جوڑ دو اس میں دو نہیں بن گئے پھر کس کے لئے لوگ بنانے والا چاہیے ایک شرط تو بنتے ہی رہتے ہیں جائے ایٹومک میں لیا ایف کتنا یہ ایف کی ویلیو کتنی تھی تین یہ ایف کتنا ہو گیا پانچ سی وی کتنا پانچ آر بٹے دو سی پی کتنا سات آر بٹے دو سی پی اپ آن سی وی کی وی سات مکہ پانچ ون پوائنٹ پھور جیرو اب تین تین کوششن سب پہ بنتو رہے ہیں سی وی سی پی سی پی اپ آن سی وی کی ریس ہو نو کوششن تو ان پہ بن جائیں گے پانچ ماں بنے رکھیں آگے بناتے پھر آپ کیا کریں پڑھیں تو کوششن بھی بنائیں آئے گا کیا یہی تو آتے ہیں سب سب سے زیادہ بار کوششن آتا جائے اٹومک پہ اے کتنا ہوتا ڈگری اور پھر پانچ اس میں پھر پوچھتا جائے اٹومک کوششن کتنی بار دیکھا میں نے جیون میں کہتا ڈائے اٹومک کی ویلیو سی پی اپون سی پی نکالو بڑی بڑی بہنت کرتے ہیں بچے ون پلیس ٹو اپون فائیو کر کے سیدھا ور پوائنٹ فور زیرو کر دیں یہ آنس ہے سی کہ بہت بات پوچھتا ہے جب ڈائے اٹومک پہ آتا تو ٹائی اٹومک پہ اور مونو اٹومک پہ پوچھا تو ف کی ویلیو کو کس میں کر لینا مونو اٹومک میں تین رکھ دینا اور اس میں چھے رکھ دینا کر لوگے ایک بار کوششن آیا گیٹ میں کہا ایک گیس ایسی تھی جس کا تیمپریچر اتنا ہائی تھا اس پہ سی وی کی وی ہوگی جب تیمپریچر گھٹا ہائی تیمپریچر پہ تیمپریچر بڑھ جاتی ہے لوگ تیمپریچر پہ تیمپریچر ہو جاتی ہے یہ کنسپ لگانا تا پورا کمپلیٹ جو سو گئے ہیں وہ جگ جائیں اب تک سو ہی تو رہی تھے کیوں جی آج بھی سوتے روگے تو کب جگ ہوگے دہان منطری ماننی مودی جی بھی پریشان نا انہیں پورا دیش سامال اور یہاں بیٹھ کے ایسا موں بنا کے بیٹھتے ہیں دہفتی کے سارا جمعیداری ان پہ آگئی ہے اتنی جمعیداری نہ تو جو باؤجن پہ ہے کتنی جمعیداری ہیں تم پہ بہت جمعیداری ہے کہا کس خسن چلا تھا میرا یہ چلا رہا تھا میں سی پی سی وی ایپ اس کا پوشک بارٹم کر رہا تھا مجھے بتاؤ اس میں کیا نہیں آیا سمجھ میں اب تم یہ مسوچو کوششن اور نہیں بننگے بنتے ہی رہیں گے لیکن کیا میں اس پہ لیکچر ختم کر دوں پورا گھنٹے کا اور بھی ٹوپک لینے بچے کیا کیا لاؤ ایک کیچر ایسا اتارو ارث پہ جو کیا کیا کر رہے سوک ٹکس نا پیپر ہی بتا دے سب سے بڑی آتا ہو کیوں جی اور ایسا کیچر بنانے اور جسے پتا وہ بتائے گا نہیں کیوں جی تو کیا ہوگا بچے آج کل ایک جمانہ آ گیا کیسا کہ پہلے بچے ٹیکسٹ بک پڑھا کرتے تھے ٹیکسٹ بک کو چھوٹے 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 کرتے ہوئے پبلی کے سر اور آتھر بہت چھوٹی کر لائی اب بچہ کہ رہا ہوتا کہ سر اتنا کام بھی کہاں سے پڑھیں کچھ اور چھوٹا کرو اور لاز کے دن تو یہ کہ رہا ہوتا جی پانچ پہ ٹکر دو جو پیپر مار رہے تو کیا ہو دے اس کا بھگوانی مالک ہے تمہارا کیا ہوگا تو دیکھو یہ میں جس قسم دے رہا تھا یہ سب آئی ہوئے تھے جن پہ میں جس کر رہا تھا یہ کبھی نہ کبھی جتنے بھی چیزیں میں جس کئی ہیں سب کمٹیٹیو دنیا کے question ہے اور topic ایک تھا لیکن 200 question اس پہ کبر تھے جو ہم different exam وں میں دیکھتے ہیں degree of freedom کتنی ہوتی ہے ایسے آ جاتا ہے monoatomic s degree of freedom کتنی ہوگی وہ آ جائے گا diatomic cp upon cv کی value اب جیسے پتا کیا ہوتا ہے sun نے کرایا monoatomic cp upon cv 1.40 اب بچہ رکھ لے گا کیا 1.40 وہاں پہ پتا چلا diatomic کی آئی نہیں تھی آئی تھی وہاں پہ کس کی monoatomic کی تو اتنا بھی کسک نہیں کرتے کہ 1 plus 2 f کو 3 رکھ دیں اور answer کو 1.66 لگا دیں اب تو ان کے دماغ میں 1.40 اور پھر پیپر میں باہر نکل کہا لڑتے ہیں انہوں سے کیا 1.40 ہی کرا تا سن نے چاہ کرایا تھا گیا جو مکہ پیپر میں مونو ایک پوچھ رہا اب بہت سارے تو پتا کیا کرے سر کا question لگ گیا 1.40 دیکھا اس میں دیکھ رہے کہ جو ایٹومک کا پوچھا ٹائی ایٹومک کا پوچھا بس لگ گیا پیپر میں پھر راستے میں لڑتے آتے ہیں جو کہتے نا غلط ہے بھائی تیرا تو کہہ رہے ہوتے غلط ہوئی نہ سکتا سارے نے کوئی غلط تھوڑی پڑھایا ہے انبہ بتایا میں تو یاد رکھو مونو ایٹومک کے لیے ایف کو تین لگاؤگے سی پی اپون سی بی کی وی ون پلیس ٹو اپون ایف میں پوچھ ہے مونو ایٹومک کے لگاؤگے تین اور ٹائی ایٹومک میں لکھوگے ایف کو پانچ ٹائی ایٹومک میں لکھوگے تو چھے سات دیکھ لینا اگر اس نے کہا بہت کنڈیسن میں کچھ سارا دے نہیں تو چھے لگاؤ بہت سمجھ آگئی اور ہائی ٹیمپریچر پہ پھر جب بڑھتی ہیں ہائی سے لو پہ آتے ہو تو سپریس ہوتی ہیں گھگتی ہیں یہ چیز کے لیے لو چلو بھگمان تمہارا بھلا کر ہے اب چلے گا تمہاری پروسس کون اور یہ سب پڑھا دوں گا تمہیں اینک ٹوپی کے اترے ساری کوششن آتے ہیں ورگ جن بھی لے لوں گا ہی پہ اب مجھے سامنے بتا دو بھئی میں نے کتنا لے لیا تمہارا بھی اسی ہوئی تو صحیح چلا ماملہ دیکھو یہ پروسس جو میں ابھی سمجھانے والا ہوں یہ پیپر کا سب سے ہوت پورسن ہے اگر مجھ سے ایک ہی ٹوپک چھاٹنے کو کہا جائے کہ سر تھرمل اور اس کے سب سے زیادہ کوششن کس سے آتے ہیں تو میں سب سے زیادہ جو میں کوششن آپ کروں گا جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے وہ انکروپی ہے اس سے زیادہ کوششن کسی پہ نہیں آتے تو میرا انکروپی پہ جب کچھ نہ ہوتا تو اس کی پنسل پوچھتا رہتا ہے اس کی پنسل پہ بنا بنا کے کوششن کرا دیئے میں نے اب نہیں کرانے والا کرا دیئے بہت سارے نیوٹن سکولنگ وینسل ہوت ٹوپک ہیں یہ سب اور یہ تو سب چلی رہے سب ساری بہت پوٹ ٹوپک میں جب جتنی بھی چیزیں جس کرتا ہوں کنسپٹ آف فیسکس میں ساری آنے لائک ہی کرتا ہوں جان دو ایجیابیٹک کون سی پروسس ایجیابیٹک ہیں بھئی بتاؤ جلدی سے اور آئیسو تھرمل ان کا ایک ساتھی پوسٹ بارٹم کرے لیں سب کا اور ایک آئیسو بارک اور میں نے بک اپنے ہاتھ میں پتا کیوں لے رکھی یہاں پہ کرائے جا رہے ہیں سب آئے ہوئے ہیں اور سب کب کی سنس اس میں کلیکشن ہے ہس کیوں رہے ہو تم کیوں جے ایجیابیٹک میں کیا ہوگا کیوں کی ویلیو کو جیلو لے لو اس میں آئیسو تھرمل مکی کیا لے لو کون سکینک لے لو اور آئیسو بارک میں کیا کر دو پریسر کونسکینک لے لو اور ایک آئیسو کورک بھی لے لیں ساتھ ساتھ اسی کو چھوڑے ہیں اس میں وولیوم کونسکینک لے لیں ایک کام ختم ہوا تمہارا کہتا ہے کونسکینک وولیوم پر پروسس ہوتی ہے کونسی پروسس کہلاتی آئیسو کورک لگا دو کہتا ہے پریسر کونسکینک ہو رہا ہے اور نہ تو سسٹم کو ہیک دی جائے نہ سسٹم سے ہیک لی جائے وہ اگیابیٹک لگا دو کوئی دکھت ہے چار کوششن بڑھ گئے دیکھو یہ چاروں کے چاروں آنے لائک کوششن ہے اب آگے کی بات سنو جہان سے کیا ایک 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 جامپل کر لو بھئی ادھاران بھی چاہیئے کوئی تو ہمیں ایسا کیس ملے جائے اگیابیٹک پروسس ہے ایک فارمولا جس نے تھربل کے اوپر بہت بڑا احسان کیا وہ پتا کون سا ہے ڈی کیو برابر ڈی 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 کیا گجب ایکس پریسن ہے لو کنجرویشن آف انرجی ہیک دے دی کسی کو سسٹم کو ہیٹ کس کو دوگے سسٹم کو ہیٹ دوگے تھربو ڈی 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 کیو کہاں گئی وہ ہیٹ دو جگہ گئی ایک تو اس نے آنتری کورجا بڑھا دی انٹرنل ایرجی اور باقی اوپر کیا کرتے ہو تھربو جگہ سسٹم کیسے بناتے ایک گیس لے لو گیس کے اوپر پسکین لگا دو اور نیچے سے گرم کرنی شروع کر دو بن گیا تھربو جائنگ سسٹم نیچے سے جب دے رہے ہو تو ہیٹ دے رہے ہو کہاں جائے گی تو یا اس کا temperature بڑھائے گی تو انٹرنل ایرجی بڑھے گی اور اوپر پسکین ہوگا تو اسے اوپر کو اٹھائے گی سیکھ گئے نہیں سیکھ تو کب سیکھ ہوگے یہی تو سیکھ نیچے سیکھ سیکھ کیو برابر دی یو پلس کی جو لو لوب کجروی سن اوپ اینرجی فس لو تھرمو ڈائنوم مکس مت بھولو امپورٹنٹ ہے اور دی بچوں ہوتا ہے پی ڈی بی اسے بھی بھولو یہ بہت کام کا فرمول ہے کیا ہوگا ہی ہی نہ دی جا رہی نہ لی جا رہی تو ڈی یو پلس گی جو کترہ ہو گیا جی رو ہو گیا تو ڈی یو کترہ ہوا مائنس گی جو ہو گیا کیا مطلب ہوا اگر گھٹے گی مائنس سن کا مطلب یہ ہے گیس پہ ورک ہوگا تو انٹر ایر بڑھے گی کیوں گیس پہ ورک ہوگا تو یہ بھی مائنس کر مائنس یہ تو دی یو پوزٹیو ہو جائے گیس ورک کرے گی تو دی جیو پوزٹیو ہوگا یہ مائنس سن ہے تو نیگٹیو ہو جائے گا کسی گیس کا اگر تاپ گھٹ رہا ہے اور ہیٹ نہ دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ انٹر ایر کی کسی پہ کام کر رہی ہے تم نے دیکھا ہوگا ٹائر بست ہو گیا کولنگ ہو جاتی ہے کیوں پروسس ہوتی ہے سجن الگیویٹک پروسس کا بیس اگزامپل ہے ٹائر کی بسٹنگ یا جب تم کیا کرتے ہو پمپ کے تھروں ہوا بڑھتے ہو چاہے وہ کار میں چاہے اپنی بائیس کسی بھی چیز میں بھریں ہوا جو بڑھتے ہو دونوں اگزامپل ہیں اگزامپل پروسس کے اس میں کیا دیکھتے ہو اس میں دیکھو کہ ٹائر بسٹنگ کے اندر پولنگ ہو جاتی ہے کیونکہ جو سسٹم ہے جب وہ ایکس پینٹ کرتا ہے تو کس کی کوسٹ پر ہوتا وہ ورک انٹرنل ایرجی کی کوسٹ پر ہوتا اور انٹرنل ایرجی گھٹنے کے کیا کاران ہوگا کیا پیچر میں پولنگ ہو جائے ایک چیز یہاں پی بی گاما کس کینٹ ہوتا گاما کتنا سی پی اپون سی بہت آتے ہیں کس دیکھو جیسے آیا کم کی کب دنیا میں میں دیکھ رہا ہوں اس میں کس 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 پی 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 کی پی 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 بتاؤ کیا ہے کچھ نہ کمپی کرنا ہے گاما کی ویلیو کتنی ہو گئی پانچ پکی تی اب آپ سے پوچھتا f نکالو f کیسے نکالو گئی گاما ہوتا c پی اپون c b c پی اپون c b کی ویلیو 1 پلس 2 اپون f ہو گئی f کیسی ہو گئی نہیں نکال پائے کیوں جی یہاں سے 2 اپون f کی ویلیو 2 by 3 ہو گئی f کی ویلیو 3 آگئی مونو ایٹومک گیس ہوگی جس کے لیے یہ ہوگا گیس کی ریچر پوچھ لی پی وی 5 بائی 3 برابر کونس کینٹ ہے تو گیس مونو ایٹومک ہے پی وی کی پاور 7 تو کیس ہوں گے 3 کون کون سے ہوگے گاما کی ویلیو 1 پلس 2 اپون f f کو 3 رکھ دو 5 مونو ایٹومک اور گاما کی ویلیو 1 پلس 2 اپون f رکھ دو f کو 5 رکھ دو 5 رکھ تے یہ 7 مٹ 5 آگئی یہ ڈائی ایٹومک تو وہاں پہ آپ سے کہتا ہے کہ pv کی power 7 5 constant ہے کہتا ہے بتاؤ کون سی گیس ڈائی ایٹومک اور تیسرا کون سا ریجلٹ بنے گا ڈائی ایٹومک بچی ڈائی ایٹوم f کی ویلیو کو کیا رکھ دو 6 کیا بن گیا گاما 1 پلس 2 اپون 6 is 4 اپون 3 یہ کون سی گیس تو pv 4 by 3 برابر کون سکینٹ ہوگیا اور کیا چاہی ہے کتنے تو ریجلٹ ہوگئے اب سلوپ نکال ہوگے سلوپ کیسے نکالتے اس کا سلوپ اس کا سلوپ یہ سارے question آئے ہوئے ہیں سلوپ کیسے نکالتے ہیں بتاؤ جلدی سلوپ pv ڈائیگرام سے سلوپ ہوتا ڈی پی اپون ڈی وی اس کی ویلیو آتی ہے مائنس گاما p اپون وی کیسے کروگے pv گاما کو ڈی پی وی کی پاور گاما پلس گاما وی گاما مائنس ون ڈی وی اور پی برابر جی دو وہا ڈی جیمیٹک پروسس کا کتنا ہوتا وی مائنس گاما p اپون وی دیکھو اس کی پور بھون بھی ہیں pv گاما کی جیسے ہم اسے لکھیں گے tv گاما مائنس ون برابر کونس ٹین لکھ سکتے ہیں اسے کیوں p کی جی پار تی اپون وی کر دو آج ایجل گیس کوششن اب یہاں پہ کوششن کو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کوششن آئے ہوئے ہیں ان میں کوششن کی لائن لگی ہوئی ہے کوششن کیسے آئے ہوئے ہیں جیسے کوششن پوچھ رہا ہے کہ نہ تو سسٹم کے ساتھ ٹھیک لی جاتی ہے سسٹم سے نہ سراؤنڈنگ سے بتاؤ پروسس کیسے آنسر لگاؤگ اگیابیٹک یہی تو بتایا نہ تو سسٹم سے لی جاتی ہے نہ دی جاتی ہے اگیابیٹک پروسس ہے کہتا ہے کہ اگیابیٹک پروسس دیکھو کوششن پوچھا ڈائی ایٹومک گیس کے لیے سی پی اپون سی وی کی وی نکال لیے ون پیس ٹو اپون ایف میں ایف کو پانچ رکھ دو سات مٹی پانچ ایس کل ٹو ون پوئن پوٹ جی رو میں نے تو ڈائی ایٹومک کی یہ سمجھ رہے ہو یہ سبھی کوششن آئی ہوئے ہیں جو بھی میں سمجھ اسکرز کر رہا ہوں ایک ایک کوششن جو ہے ہمارا آیا ہوا ہے کہتا ہے انٹل انرژی آئی جیل گیس ڈکریز بائی دا سی میں ہوں کہ دا ورک جن بائی دا سی سی دا پروسس ویل بی انٹل انرژی جو ہو رہی ہے آئی جیل گیس کی وہ ڈکریز کر رہی ہے جتنا ورک ہو رہا ہے یہی تو ہے ڈی کیو برابر مائنس کی جب ہو رہا تو دی کہتا ایک تھرمس فلاسک ہے اس میں کوفی ہے اور اس کو سکھ کیا جاتا تھرمس فلاسک کو کہتا کو اس کیا ہوگا اس کا تیمپرچر رائج ہوگا اس میں ہی چھوڑ جائے گی ورک ہو جائے گا انٹر نیرژی چینج ہو جائے گی کیا ہوگا جب آپ تھرمس فلاسک کو کیا کرتے جاؤ گے ہلا ہوگے اسے تو مولیکول اس کے بھاگیں گے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ میں ان کی ایک ایک بڑھ جائے گی سکر کی 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 ہی ہو جائے آتا کسٹن اسی طریقہ کے کسٹن ساتھ ہیں گاما کی ویلیو دیکھ رہا ہوں میں اس میں پھر پوچھی گئی ہے جائے بچے بہت سارے تو اسی اس پہ چھوڑی آئے ہوں گے بہت پوچھتے ہیں اس پہ کسٹن کہتا ہے اگ گی کی جو ہوگی وہ کیا ہوگی جی ہوگی دیکھو سی پی لے چلوگے سی پی لوگے تو سی پی ہوتا دی کی اپون ڈی ٹی اٹ کونسکینٹ پی سی وی لے چلوگے تو سی وی ہوگا ڈی کی اپون ڈی ٹی اٹ کونسکینٹ وی جب تم نے ہیٹی نہ دی تو سی وی جی نہ ہوگیا کیا سی پی سی وی کی وی جی رو ہوتی ہے کب سی پی اور سی وی بو ہر جی رو کب ان دا پروسیس آف میں ریزلٹ کہا کہ ٹی پروپورسنل ٹو ون پون رو وی ہے کہا گاما نکالو ٹی پریچر اور وولیوم کے بیچ سدھے دیا کیا دیا کہ ٹی جو ہے وہ ون پون انجا رو وی کے پروپورسنل ہے اور کیا کہہ دیا ہم سے کیا نکال لائیں ہم سے پوچھا گاما نکالو آپ کو کچھ کرنا نہیں اس سے کمپیجن کر دو ٹی وی کی پاور ہاپ کونسکینٹ ہو گیا اس کا مطلب اس کو وی کی پاور ہاپ کر کے ادھر لے آؤ ان دونوں کی کمپیجن کر لو تو گاما مائنس ون کی ویلیو ہاپ نہیں ہو گئی گیا گاما تی مکے دو ہو گیا سیدھا اب اگیابیٹک کا حوارہ پورا پوسٹ باٹم ہو گیا یہ سب اگیابیٹک سارا کور کر دیا ہم اگزامپل سے لے سب چیزیں اور کوششن بھی کرا دیا جو اس میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی آئے ہوئے ہیں اس پہ جیسے کوششن آتا ہے اسی فورمولے پہ آجاتا ہے تی کی پاور گاما مائنس ون ہو جائے گی ان میں سے v2 v1 دے دیتا گیس کی ڈیچر بتا دیتا تو گاما وہاں سے پتا چل جاتا دیتا دوسرا پوچھ لیتا اس میں value put کر دو solve کر دو تو یہاں سے کم سے کم آگ 10 questions پوچھے جاتے ہیں ان conceptوں کے اوپر agiabetic کا slope gama times اور minus کے ساتھ ہوتا ہے minus gama p upon v کہتا p v1 پہ نکالو تو یہاں پہ p1 v1 لگا دو اور یہاں پہ p1 v1 کر دو آگے answer slope کیسے رکالتے ہیں p v gama برابر کون سکینٹ کو differentiate کر دو وہاں سے slope نکل جائے گا dp upon dv کی value کافی بتا دیا میں نے agiabetic پہ اب کس پہ چلو اب آئیسو thermal پہ چلو آئیسو thermal تھوڑا جلدی ختم کرتے ہیں پھر ان کے work gen کے فارمولے دیکھتے ہیں آئیسو thermal کا سب سے بڑھ ایک جام پہ لے جب آوستہ بدلتی ہے جب آئیس water میں بدلتی ہے zero degree centigrade پہ تو اس کا tap رب نہیں بدلتا کہ بڑھ آئیسو thermal کا سب سے اچھا exam پہ دائیں اور وہ دو چیزوں کا case ہے ایک آئیسو بارک کا ایک آئیسو thermal کا کونسا case جب آوستہ چیز جوتی ہے solik سے liquid بنتا ہے یا liquid سے vapor بنتی ہے وہاں پہ pressure بھی constant رہتا ہے اور وہاں پہ temperature بھی constant رہتا ہے تو آئیسو بارک اور آئیسو thermal دونوں process کا ادھارن ہے یہاں پہ T کیا رہتا ہے وہ نہیں بدلتا اور T constant ہوتا PV constant ہو گیا کون سا فرمولہ لگا دیا آج آئیسو thermal process کے اندر gas by lock up all کرتی ہے pressure inversory proportional to volume ہوتا ہے یہی تو ہے by lock up all work done کا فرمولہ کیسے لے کے چلوگے DW ہوتا ہے ہمارا PDV P کی ideal gas equation سے P کی value کو کیا لکھ سکتے ہو mu RT PV برابر mu RT upon V نہیں ہو 2.3026 mu RT log log base 10 ہو گیا بھی V2 upon V1 کہو سر ایک question بتا دو mole بتا گا اتنے mole لیں گے اس کے temperature اتنا ہے V1 اتنا ہے V2 اتنا work بتاؤ لگا دو formula میں اور اسی formula کو P1 V1 برابر P2 V2 بنا لو تو V2 upon V1 کی value نہیں نکل گئی بچو کیا P1 upon P2 تو یہ دوسرا formula بن جائے گئے ہن سے اس پہ بہت question دیکھے جاتے ہیں کیا دیتا ہمیں V2 V1 P1 دیتا P2 پوچھ لیتا ہے اس طرح سے question پوچھے جاتے ہیں temperature دیتا V2 V1 دیتا work پوچھ لیتا کئی بار formula سیدھا ہی لکھا جاتا آتا ہی رہتا question اس پہ numerical question آتے ہیں اور سلوپ اس کا کیسے نکالتے ہیں سلوپ ہمارا آیا ہو question ہے سلوپ کیسے نکال ہوگی اس کا PV constant ہو گیا تو DP to V differentiation کر دو پلس V DP برابر 0 نہیں کچھ غلطی کر دی میں نے DP V پلس یہاں دیکھو کیا غلطی کی DP V پلس PDV برابر 0 تو DP upon DV نکال کیا آگیا ہے سے minus P upon V یہ سلوپ آگیا کتنا بار question میں نے کمکی شنس کی دنیا میں دیکھا پوچھتا سلوپ آپ ایڈیابیٹک اور سلوپ آپ آئیس و ثرمل کی ریسو کتنی ہوتی ہے کتنی ہو گئی سلوپ آپ ایڈیابیٹک یہ تھا آئیس و ایڈیابیٹک یہ ہو گیا تو سلوپ تو میں سوٹ میں لکھ دیا ای ایڈیابیٹک اور سلوپ آپ آئیس و ایڈیابیٹک گاما ہو گیا یہ ایڈیابیٹک زیادہ اس کی پر ہوتا ہے کس کے مقابلے آئیسو تھرمل سے ڈی پی اپون ڈی بی کو کیا کہتے ہیں سلوپ کہتے ہیں ڈی پی اپون ڈی بی پی اپون و مائنس کا کس میں آیا آئیسو تھرمل میں ایڈیابیٹک میں کتنا آیا مائنس گاما پی اپون و آیا دونوں کی ریسو نکالی تو کتنا آیا گاما اب پہلے تو یہ فرمولا ہی آتا سیدھا ایک سلوپ یہ دے سکتا گاما کی ویلیو بتا سکتا ہے جب اپون پوچھ لے ان میں سے دو دے 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 تیسرا پوچھ لے پوچھ پوچھ تا ہی رہتا ہے اب چلے گا تمہار آئیسو بارک آئیسو بارک میں پریسر کونسٹینٹ ہو گیا تو ورک جن کیسے رکال ہوگے دی جبل برابر پی ڈی بی انٹیگریٹ کر دو وی ون سے وی ٹو تک لے جاؤ تو ورک جن کا فورمولا کترہ بن گیا پی وی ٹو مائنس وی بر کیونکہ پریسر کو بھال لے آوگے کیوں پروسس آئیسو پروسس میں وولیم کونسٹینٹ ہے تو ڈی وی کی وی کتنی ہو گئی جی ہو گئی تو ڈی 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 تمہیں پتا ہو تو تمہیں یہ بھی رکھتے ہو کہ اس کا وولیم نہ بڑھ تو جب تم ہیک نیچے سے دوگے ورک zero ہو جائے گا تو پوری کی انکی بڑھانے میں خرچ ہو گا تو جو چیز تم بنا رہے اس کا تاب نبتی سے بڑھے گا چیز جلدی پکے گی کیوں جی جب تم سے کہہ دیا جاتا دودھ جلدی گرم کرو تو تم اوپر سے جھک دیتے ہو برطل لگا گیا جس سے کیا ہو ساری کی ساری جو ہیک دو وہ کیا کر دے اور اس میں بھی کیا کرتے ہو بچہ جب روحت ہے ماں کیا کرتی ہے جاتی ہے دودھ رکھنے کے بعد میں تو دو کام کرتی ہے جاتی سب سے پہلے ایک کام سب سے پہلے کرے گی گیس کی جو سپیٹ ہے اسے بڑھائی گی کھولے گی پھول سپیٹ کھولے کا مطلب گیس تیزی سے آئے جس سے کیا ہو تیزی سے زیادہ ہیٹ کا کینک نکلے اور اوپر سے جو بھی کیوں جی کیا سیکھا یہ نہیں سیکھ رہے ہو سب سب question آئے ہوئے ہیں ایک طرف سے آتے ہی آتے ہیں کون کس کا پوست بات ہم کر رہا تھا ایک یا بیٹ ایک آئی سو تھرم آئی سو بار ایک آئی سو کور ایک سب کے تمہیں ادھارن بتا دی ایک سر دو ہیں آئی سو تھرم آئی سو بار ایک نہ تو اس میں temperature بدلتا جب عورستہ بدلتی ہے اور نہ pressure بدلتا سیکھ گئے بہت پوچھا جاتا ہے آئی آئی سو تھرم پروس میں دیکھو میں پیپر میں کچھ question دیکھ رہا ہوں پوچھ رہا آئی آئی سو تھرم پروس کے اندر کون سی چیز ستھ رہتی ہے کیا لگاؤ گئے آئی temperature رہتا آئی آئی سو ملٹ کر رہی ہے بتائیں کس کا ایک جام پیل ہے اس میں کیولی یہ دے رکھا ہے حالان کہ یہ question جو ہے گربڑ ہو گیا کیونکہ اس میں دونوں یہ آئی سو بارک بھی اور آئی سو تھرمل بھی اس لئے دونوں یہ جام پہ لیں melting point آئی سو بارک اور آئی سو تھرمل دونوں ہوتا ہے بھگمانی مالک ہے حالان کہ انہوں نے آئنسر دے رکھا اس کا آئی سو تھرمل لیکن دونوں ہیں دونوں نہیں ملے چاہیے تھے بات سمجھ گئے ہیں ایک question میں دیکھ رہا ہوں میں پوچھا ہے monowatto میں gas ہے اس کا cv بتائیے monowatto میں gas کے لئے ابھی تو پڑھا رہا تھا cv برابر 3x2r ہوگا ایپ کی value 3 رکھ دوگے یہ سب آئی ہوئی question ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تمہیں جب تمہیں ایک questions جو میں دیکھ رہا ہوں جو بہت بار اس میں محسوس کرتا ہوں پوچھا ہی جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ dq برابر du plus dw ایک کس کے konservision پر بیس ہے کیا لگاؤگے energy konservision پر بیس ہے فس لو تھرمو ڈائنمکس کیا کہلاتا ہے ہاں جی بالکل صحیح کارنوک سائیکل میں یاد رکھنا صدا جو کارنو سائیکل ہوتی ہے اس میں مغش امپورٹنٹ پوائنٹ کر کر جال دینا کہ کارنوک سائیکل کے ادھر چار سائیکل ہوتی جار پھوٹ سائیکل کون کون سی ہوتی ہیں دو پروسس ہوتی ہیں اس کے اندر ایجابیٹک اور دو ہوتی ہیں آئیسو تھربل اور آئیسو تھربل میں بھی لکھ دینا ایک ہوتا ہے آئیسو تھربل ایکسپینسن ایک ہوتا آئیسو تھربل کمپریسن لکھ رہے ہو اور دو ہوتی ہیں ایجابیٹک پروسس ایک ایجابیٹک ایکسپینسن اور ایک ایجابیٹک کمپریسن تو اگر پوچھتا ہے کارنوک سائیکل میں کل کتنی سائیکل تو آنسہ لگاؤگے چار پھر پوچھتا ہے کون کون سی ہوتی ہیں تو آئیسو تھربل اور ایجابیٹک آئیسو تھربل میں بھی کہے تو آئیسو تھربل کے دو پارٹ ایجابیٹک ایکسپینسر اور ایجابیٹک کمپریسر چار لگانی ہیں وہاں ساتھ بہت میں دیکھ رہا ہوں پیپر میں بہت بہت بار کسٹن اس پہ ہے تو کوئیسی کسٹن بہت پوچھتا جیسے اس پیپر میں میں دیکھ رہا ہوں ایک کسٹن پوچھا گیا تو ورک کا فرمولہ اس میں سیدھا لگانا جبلو برابر پی ٹی بھی لگاؤ سولو کر دو بہت بار پوچھے جاتے ہیں اس پہ بیس کسٹن ورک دین کا فرمولہ اس میں پوچھا گیا ہے ایجابیٹک پروسس میں میں رب کر دوں کیسے جنہیں سکرین سوک لینا اس سکرین سوک بھی لے لینا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک تو ابھی کچھ دن پہلے کمنٹ آیا کہ سر اس سکرین سوک تو جب لیں یہ دیکھین آ رہا کیوں جی اس میں اتنی فیسکس گسکس ہو رہی تھی اس پہ کم سے کم 200-300 کسیم کورتھے لکھیں اس دیر کے لیے اے مال لیتے ہیں تو یہاں سے ہمارا بی کی جگہ پہ ہمارا آ جائے گا اے اپون بی کی پاور گاما انٹو ڈی وی یہاں سے لے لیا یہ کونسا کیا کہلاتا ہے یہ فارمولا کوئی بتا دے گا اس ایکویسن کو کیا کہتے ہیں پویجن ایکویسن پور اگیابیٹک ایکسپینسن ہوتا ہے اگیابیٹک پروسیس کے اندر پویجن ایکویسن پتہ نہ بھگمانی مالک ہے تمہارا کیا لکھو گے اے وی کی پاور مائنس گاما انٹو ڈی وی اور اس کو انٹیگریٹ کر دو وی آئی سے لے کے وی اپ تک اے وی کی پاور مائنس گاما پلس ون اپون مائنس گاما پلس ون اور کہاں سے کہاں تک لے جاؤ اے اپون ون مائنس گاما اور وی اپ ون مائنس گاما مائنس وی آئی ون مائنس گاما اب کیا کرو اسے دو پارٹس میں لے جاؤ اے وی اپ ون مائنس گاما اپون ون مائنس گاما دیکھو کہیں گلتی تو نہیں کر رہا ہوں گلتی کی جمعہ داری سب تمہاری سعی کی میری جمعہ داری گلت کی تمہاری کیا ہوں جائے کیا کیا میں نے پہلے جی ٹی وی پر آبر پی ٹی وی کا فرمولہ لے لیا اور پی وی گاما کونسٹینٹ ہے کونسٹینٹ کو اے لے لیا پی کی ویلی یہاں سے لے لی اے اپون وی کی پابر گاما نیچہ کی ویجن میں اوپر لے گیا یہ آگیا پھر اسے اٹیگریٹ کر دیا کہاں سے وی آئی سے وی اپ تک یہاں آگیا جب یہاں آیا تو لوہر اوپر لے میں کی لگی تو یہاں آگیا اب اے کو ایک سمجھداری دکھاؤ اس میں اے کی ویلی کو آپ دو چیز لے سکتے ہو یا تو یہ لے سکتے ہو یا یہ لے سکتے ہو جب یہاں رکھو وی اپ والے میں تب تو یہ یوز کر دو اور جب یہاں رکھو جب اسے یوز کر دو رکھو و برابر اے اے کی کیا ویلی رکھ رہا ہوں میں پی ایپ وی ایپ کیوں جے کی پاور گاما اے رکھ دیا اور وی ایپ کی پاور ون مائنس گاما اپون کتنا آگے بھی یہی کر دو مائنس اے کی جو اگے پہ کیا رکھ دو پی آئی وی آئی کی پاور وی آئی کی پاور ون مائنس گاما اپون ون مائنس گاما کیا آگیا ون اپون ون مائنس گاما پی ایپ وی ایپ مائنس بھئی گاما اور ہاں مائنس گاما یہ تو کینسل آؤٹ ہو جائیں گے ایک پاور وی ایپ رہ جائے گی پیسے ہیں تو پی ایپ وی ایپ ایپ کا مطلب فائنل آئی کا مطلب نیچ ہے اور یہ ہمارا بن گیا آر ٹی ایف یہ بن گیا مائنس آر ٹی اپون ون مائنس گاما اور یہ فارمولا بن گیا سی وی سی وی انٹو آر یہ دونوں کرا رکھیں میں نے دونوں تینوں چیزیں اور اسی ویڈیو میں کس سکر رہا تھا کیوں جی اور یہاں سے میں کیا چاہ رہا ہوں چاہ رہا ہوں کہ سی وی کی ویلیو کو میں دکھا پاؤں آر اپون سی وی کو دکھانا ہے مجھے کہ سی وی کی ویلیو میری آر اپون گاما مائنس ون ہوتی ہے دیکھو میں آسانی سے دکھا سکتا ہوں دیکھو کہاں سے دکھاؤ گے ہاں جی ان دونوں ریزلٹوں سے دکھاؤ نئے ان سے سی وی کی ویلیو آر اپون گاما مائنس ون اور سی پی کی ویلیو گاما آر اپون گاما مائنس ون ہوتی ہے بتاؤ کیسے دکھاؤ گے جلدی سے دکھاؤ اس سے اور اگر سنگل مول ہے تو یہ ہوگا اور میو مول ہے تو یہ ہوگا میو مول کے لیے میو انٹو سی وی ٹی آئی مائنس ٹی ایف کیسے دکھاؤ گے دکھانی پا رہے ہاں جی تمہیں خودی پتا چلے گا کہ اس آر کی جگہ پہ تم نے سی پی مائنس سی وی یوز کر لیا دیکھنا اس گاما کی جگہ پہ آپ نے سی پی اپون سی وی مائنس ون یوز کر لیا یہی تو آئے گا دیکھنا یہ سی وی نہیں بن گیا کیا دیکھنا کیوں جی نہیں بنا کیا تو یہ صحیح لکھراک کھا میں نے تم کہو گے کہاں یوز کر لیا سر یہاں سے مائنس سائن کومن نکال دو پہلے جیسے مائنس یہ کو پہلے آ جائے گی اس میں آ جائے گی اور یہاں وہ مائنس سین گاما مائنس ون میں چلا جائے گا اور سی وی کی ویلیو آر اپون گاما مائنس ون ہے تو یہاں تو گیا فورمولہ اب تم کہو گے سر اس پہ کوششن بتا دو ایک تو یہ فورمولہ سیدھا پوچھا جاتا ہے میو سی وی ٹی آئی مائنس ٹی اے کہاں پہ لگتا ہے یہ فورمولہ یہ ایجابیٹک ایکسپنسن میں ہے میو نمبروں مول ہیں سی وی ہماری اسپیسیفیٹ آج کونسکینٹ وولیوں میں ٹی آئی ٹی اے دے گا ہاں فورمولے انپوٹ کر اور سولف کر دو آہے ہوا کوششن دیکھ رہا ہوں میں یہ کوششن پوچھا گیا ہے اس میں آنسر کیول بتانا تھا کہ ورگ جن بتائیے سنگل مول کے لیے تو کیول آنسر یہ ہے کہ کرنا تھا سی وی ٹی آئی مائنس ٹی ایف ٹی آئی کو اس نے ٹی ون کہہ رکھا ہے کوششن میں اور کس کو ٹی ایف کو ٹی ٹو کہہ رکھا ہے تو سی وی ٹی ون مائنس ٹی ٹو بریکٹ مازا ہے یہ ورگ جن آگیا بہت بار آتا ہے اب دیکھو تمہارے پاس ہے کیا اگر تمہیں گاما دیتا ہے آر دیتا ٹی ایف ٹی ای دیتا تو یہ فرمولا سیدھا یوز کر کا ورگ جن نکال لو سی وی دیتا ہے ٹی ای ٹی ای فر مول دیتا ہے تو یہ نکال لو تو جو بھی کسٹنز ایسے بھی آئے اور ٹی الی ویسن میں نے سارا دے دیا تمہیں کیا سکھا دیا دیکھو یہ سب سکھا دیا تمہیں اگیا بیٹک آئیسو تھرمال آئیسو باریک ورگ جن سلوک سب کرائیں یہ سب ساری کسٹن تھے اس میں جو میں کبر کر رہا ہوں اور ایک جو بڑا ہی مہتپور کسٹن ہے وہ بھی میں جسکس کر رہا ہوں کہ اگر ہم پی وی ڈائیگرام کھینچیں کتنا سمیہ ہو چکا ہے میری ویڈیو کو پچ پنو منٹ میں بیسیکلی کوسس کرتا ہوں کہ ایک گھنکے میں کبر ہو جائے پی وی کیا کہتا ہے ایک گیس ہے وہ اس کا وولیم شروع میں وی بن تھا اور بعد میں جو وولیم ہے وہ اس کا وی ٹو ہو جاتا ہے گیس کیا کر رہی ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے دیکھو اگر وولیم پڑھ رہا ہے تو گیس ہے ایکسپینڈ سانے اگر وولیم بڑھتا ہے تو کمپریسن ہے ایکسپینڈ سانے اور کمپریسن سے کیا مطلب ہے وولیم بڑھا ہے تو ایکسپینڈ سان وولیم بڑھتا ہے تو کمپریسن ہے یہ کیا می پوئنٹ کوششن دیکھو کیا پوچھا ہے پوچھا ہے کہ یہ اس طریقہ کے کرو دے رکھیں پریسر وولیم کے اور اس ویڈیو کا سب سے مہتبون کوششن میں سے کم با کیونکہ اس سے زیادہ اچھا کوششن مجھے نہیں لگا کوئی بھی پوچھے جانے والا کوششن ہے کہتا ہے کہ گیس ایکسپینڈ کر رہی ہے پروسس ہماری یہ آئیسو بارک کا کرو ہوگا یہ آئیسو تھربل کا ہوگا اور یہ ہمارا ایجیابیٹک کا ہوگا کیا پوچھتا ہے کوششن میں پوچھ رہا ہے بتائیے ورگ ڈیم گیس کا گریٹیسٹ کہاں ہوگا پینو کو تھوڑی دیر روکو اور مجھے سن لو پینو کو جب چلا لے نا سن لو تھوڑی دے کیا کرتے ہیں پی وی ڈائیگرام میں صدا جب بھی ہمارے پاس لوک ہوں تو ہم پی وی کے اندر پریسر اور وولیوم کے اندر جو بیچ کا ریجن ہے جو ٹوٹل ایریہ ہمارا اوپو پائج ہوتا وہ ارگن ہوتا ہے تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہمیں آئیسو بارک کا پتا کرنا ہے تو دیکھو یہ والا جو یہ وی ٹو یہاں کہہ دیا میں نے بی بنہا کہہ دیا تو یہ جو ٹوٹل ورک ہوگا نا جو اس کا ایریہ آئے گا یہ آئیسو بارک کا ہم سے کہا جائے آئیسو تھربل میں تو اس کو ورک کو ہم نے مان لیا جب لو ون ہے جب لو آئی آئیسو بارک کرے دیتا ہوں آئی بی آئی بی کا مطلب آئیسو بارک اس کو تھوڑا سا یہاں تک بڑھا لو اس پوائنٹ کو بڑھا لیا یہ جو ورک آئے گا یہ والا ورک یہ والا جو ریجن ہے یہ آئیسو تھربل کا آ گیا یہ والا اس کو ورک کو کتنا کہہ دیا جب لو آئیسو بارک میں کیا لگا دو آئیٹی لگا دو آئیسو تھرمل اب رہ گیا ایڈیابیٹک اب تم دیکھو یہ والا جو بچہ ایسا جو بکھیں چھ رہا ہوں یہ یہ ایڈیابیٹک کا سب سے کم ایڈیابیٹک کا نہ دیکھ رہا تمہیں کیونکہ ایڈیابیٹک کا دیکھو یہ چھوٹا ہے پھر آئیسو تھرمل کا ہے اور سب سے زیادہ آئیسو بارک کا تو ورنٹین میں کیا کروگے سب سے زیادہ کس کا لگاؤگے آئیسو بارک کا ہائیسٹ ہوگیا ہائیسٹ آئیسٹ کس کا لگاؤگے کیوں جی ایڈیابیٹک کا آئیسٹ اور بیچ کم میں تو رہی گیا اس کے دونوں کے بیچ میں کون سا رہے گا یس اسے تم اس میں کری لوگے کر لوگے ورنٹین کس کے اندر زیادہ آیا سب سے زیادہ گریٹکیسٹ دو بار دو بار دو بار کوششن آ چکا میں جو ایک دیکھ رہا ہوں جو اتنے اچھے کوششن کور کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ پوچھا گیا کہ ورنٹین گیسٹ کا گریٹکیسٹ کہا ہے تو آنسر لگاؤ آئیسو بارک اور پھر آگے میں دیکھ رہا ہوں ایک کوششن میں پوچھ رہا ہے کہ ورنٹین ہمارا جو ہوگا کون سی پروسس کے اندر منیمم ہوگا تو ورنٹین منیمم کہاں لگاؤگے اگیا بارک میں اور بیچ میں بیچ کا رکھ دو بیچ کا کون سا بچہ تو کیسے لے کہ چلے ڈبلو آئیسو بارک سب سے بڑا پھر ڈبلو آئیسو تھرمل اور ڈبلو ایجابیٹک کیوں جے کہتا ہے ایک کوششن اوڈ میں کر رہا ہوں آج کے لیکچر کا سماپنے دیکھو یہ ٹوپک میں اس میں کبر نہیں کر پایا اگلے لیکچر میں دسکس کروں گا اینک روپی باقی تو میں نے چیزیں دسکس کر دی کیونکہ بہت سارے کوششن اس میں ایسے لے لیے میں نے کہ میرے پاس میں کیونکہ کوششن بینک ہے تو اسی میں سے میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے کوششن جادہ ہیں انہیں میں تھوڑا زیادہ کبر کرنے کا پریاز کر رہا ہوں تو تم اس میں کیا دیکھو گے کہ جو ہمارا پی وی ڈائیگرام ہے دیکھو یہاں دیان سے ایسے آیا کوششن یہ پریسر ادھر اور یہ وولیوم اور اس طریقہ سے کرب کھینچ رکھا ہے اس طریقہ سے کہتا ہے بتائیے اس پروسس کے اندر کونسا پیرامیٹر کونسکینٹ ہوگا تو کیا دیکھ رہے ہو یہ پتا کس کا کرو ہے یہ سیپ تو بن گئی کیسی ہائپر بولا سیپ ہائپر بولا یہ یہ کاٹے گا نہیں نہ ایدھر نہ ایدھر انفینٹی پہ کاٹے گا یہ پی وی برابر کونسکینٹ کا ہے اور پی وی برابر کونسکینٹ میں کیا ہوا کونسا پیرامیٹر کونسکینٹ رہے گا ٹی کونسکینٹ ہے تو یہ آئیسو تھربل پروسس ہے اب بھی نہیں سمجھ پائے آئیسو تھربل پروسس کا پی وی ڈائیگرام جو اس کا دے رکھا ہے کیوں جی کافی کرا دیا بہت ساری چیزیں کبر کر رہا تھا میں جیسے کہہ رہا ہے کہ پریسر اور والیوم کے بیچ میں جو پی وی ریجلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا تو پی وی برابر ہمارا آئیسو تھربل پروسس میں کہہ رہا ہے تو آئیسو تھربل میں پی وی برابر میو آر ٹی میں آر ٹی کونسکینٹ ہو گیا میو آر ٹی کونسکینٹ ہوتے ہیں تو پی وی کونسکینٹ ہو گیا تو آئیسو تھربل میں پی وی برابر کونسکینٹ لگا دیں کونسا کوسسن پوچھا ہے انجائریکلی بوئلز کا لو بوئل لو ہی تو ہے یہ اور جول جول لو ہم سے کیا کہتا ہے جول کا نیم یہ کہتا ہے کہ کوئی آئیجل گیس ہوتی ہے تو آئیجل گیس کا جو انٹرنل انرڈی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر پر نربھر کرتی ہے جول لو کیا کہتا ہے کہ آئیجل گیس کی انٹرنل لیڈی کیول ٹیمپریچر پر نربھر کرتی ہے پریسر اور وولم پر انڈیپنڈنٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جول لو سیکھ گئے تو دیکھو اتنے سمیہ میں ایک گھنٹے میں بہت ساری چیزیں تمہیں کرا دی زیادہ بھی نہیں تو پچاس کوششنوں کے برابر ہے یہ لیکچر اتنا کام میں نے کرا دیا اس سے زیادہ سمبب ہے نہیں کیوں جے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے concept of physics کی اس رنکھلا میں میں آگے کسکس کر رہا ہوں گا ایک لیکچر میں انٹرپی انٹرپی کے اپلیکیسنز اور جو بھی چیزیں اس میں بچی ہیں جیسے اپلائیت پوششنز کرا رہا ہوں گا پرسگلو ثرموڈائیومکس پہ سیکنگلو پوششن کر رہا ہوں گا تو concept of physics کی اس رنکھلا جاری رہ گی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you and best which is for all of you جہنٹ